بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین آج ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اگر پسند آئے تو لائک اور شیر بھی ضرور فرمائیے گا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت عظمت اور حرمت اور عشق کرنے والوں اور ان پہ پہرہ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے بہت زیادہ ہے اور قیامت تک اس تعداد میں انشاء اللہ عزوجل اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند فرما دیا تو یہ ذکر جو بلند ہونا ہے حضور کا یہ اللہ نے اپنے بندوں سے اس کا کام لینا ہے جوٹیاں لگانی ہیں تو ان اہم ترین بندوں میں ایک بندے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے عظیم عاشق، عظیم عالم، مفسر، محدث، نکتہ دان اور ایک ہزار سے زائد کتبِ احدیث اور کتبِ فقہ اور دیگر کتابوں کے مصنفین میں سے آپ کا نام آتا ہے آپ وہ اصلی ہیں جن کو سو سے زیادہ علوم پر محارت حاصل دی اور آپ کے وجود کا ایک اقبال حضور کے عشق میں لبریز اور ڈوبا ہوا ہے آپ کی ہر سانس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کی مہک آتی تھی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے برے صغیر میں یا رسول اللہ کے نعرے کو پہچان دلوائی حضور کے عاشقوں حضور سے محبت کرنے والوں کو نئی پہچان دلوائی آپ کا اپنا عقیدہ ایمان بڑا مضبوط تھا ایک فقیر آپ مسجد بریلی شریف کی مسجد میں جب امامت فرما کے باہر تشریف لا رہے تھے آپ عالم دین بھی تھے امام بھی تھے استاذ بھی تھے ریاضی دان بھی تھے ماہر فلکات بھی تھے آپ سائنس دان بھی تھے اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا جب آپ باہر تشریف لا رہے تو ایک فقیر آپ کے سامنے آ گیا آپ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ دو اگر تم نے مجھے کچھ نہ دیا تو میں یہ تمہارا محلہ پلٹا کے رکھ دوں گا اب یہ جملہ چونکہ غیر شرعی تھا اور یہ جملہ بولنے والا فقیر اور جس کے سامنے بولا جا رہا ہے وہ امام احمد رضا خان ہے جن کا عقیدہ مضبوط ہے ایمان جن کا پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط ہے پاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے تو آپ پر تو اس جملے کا روب نہ پڑنے والا تھا چونکہ آپ عام آدمی یا عام مسلمان تو نہ تھے آپ نے اس فقیر کو ٹوکا آپ فرمانے لگے کہ تو مجھ سے جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے لیکن یہ جملہ غیر شرعی ہے یہ نہ بول جیب سے آپ نے اسے پیسے بھی دیئے اور فرمایا کہ اس جملے سے توبہ کر اس نے کہا نہیں جی میں یہ کر سکتا ہوں میرے اندر اتنی قابلیت ہے میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ نہ دیں اور میں چاہوں اور میں اپنی طاقت کا استعمال کروں تو آپ کا محلہ میں الٹا سکتا ہوں فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے جوتے کا ایک پیر پاؤں ایک اپنا جوتا زمین پہ گرایا الٹا کر دیا آپ نے کہا کہ تو محلہ باد میں الٹانا پہلے یہ جوتا الٹا ہو گیا اس کو سیدھا کر اس نے بڑے منتر پڑے جو اس کی طاقت تھی ساری طاقت استعمال کی لیکن جوتا کہاں سیدھا ہونے والا تھا آپ مسکرہ کے فرمانے لگے کہ جناب آپ کے پاس طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ میرا جوتا سیدھا کر سکیں اور آپ محلے کے الٹانے کی بات کر رہے ہیں اور محلہ بھی احمد رضا کا لہذا یہ جملے مجھ پہ اثر نہیں کریں گے آئندہ کے لئے ایسے جملے مت بولنا بھیگ لینی ہے مانگنا ہے تو ایسے مانگو غیر شرعی جملے نہ بولا کرو حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کا عقیدہ حضور کی ذات کے بارے میں بھی بہت زیادہ پختہ تھا جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ وہ کتنے بڑے عاشق تھے ایک دفعہ ایک مجھوب کے بارے میں آتا ہے ان مجھوب حضرت صاحب کو جو مجھوب تھے ان کو پتا چلا کہ امام احمد رضا خان نے یہ فتوہ دیا ہے کہ زمینوں پر اور آسمانوں پر حکومت حضور کی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھوب آپ کے پاس زہر کی نماز کے وقت آپ کی مسجد میں آگئے اور آ کر کہنے لگے احمد رضا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تُو نے یہ فتوہ دیا ہے کہ زمینوں آسمانوں پر حکومت حضور کی ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے الحمدللہ وہ مجھوب کہنے لگا کہ میں یہ بات نہیں مانتا ہاں اتنا مانتا ہوں کہ زمین پر حکومت ہے حضور کی لیکن آسمانوں پر نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کی کم علمی ہے آپ نے ابھی مطالعہ ٹھیک نہیں کیا میرا فتوہ ٹھیک ہے آپ اپنا عقیدہ درست کریں اپنے آپ کو صحیح کریں اس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانوں گا اور اس مجھوب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ اس مجھوب بابا جی کے ساتھ اختلاف کسی بات پہ کرتا کسی مسئلے پہ کرتا تو جو اختلاف کرنے والا ہوتا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا تھا بس اتنی سی بات تھی آپ نے اختلاف کیا آپ نے کہا کہ آپ کا علم تھوڑا ہے میں نے جو فتوہ دیا ہے کہ حضور کی حکومت زمینوں اور آسمانوں پہ ہے یہ فتوہ ٹھیک ہے بس اتنی سی بات تھی آپ کا بڑا بیٹا محمد مصطفی رضا خان اپنے گھر کی چھت پہ کھیل رہا تھا جو اس وقت بچہ تھا چھوٹی عمر تھی تو ادھر والدے گرامی نے احمد رضا خان نے جب اختلاف گیا اس مجھوب سے تو بچہ چھت سے گر پڑا سہن میں آکے دھرام سے گراؤ آپ کی محبت میں آپ کے مرید بھی ہیں آپ کی عقیدت مند نمازی وہ بھی ہیں انہوں نے بھی یہ معاملہ دیکھا اور اس بابا جی کے ساتھ بھی لوگ ہیں اب بابا جی کی بات کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا تو کسی جو کرنے والا ہوتا اختلاف اس کا نقصان ہوتا تھا تو یہاں بھی نقصان ہو گیا لیکن اگلی بات اور ایمان افروز ہے کہ محمد مصطفیٰ رضا خان جو آپ کے سبزادے تھے بچے تھے چھت سے گرے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد منظر یہ تھا کہ مریدوں نے کہا احمد رضا خان سے کہ سیدی بیٹا گر گیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہزار بھی ہوں مصطفیٰ کریم کی عزت پہ قربان کر دوں گا لیکن اپنا فتوہ نہیں بدلو گا کیونکہ میں نے فتوہ کوئی خود نہیں دیا یہ فتوہ اللہ کا بھی ہے اللہ کے قرآن کا بھی ہے مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان کا بھی ہے کہ حکومت تو مصطفیٰ کی ہے آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی کیونکہ حضور کے دو وزیر حضور نے خود ارشاد فرمایا دو میرے وزیر ابو بکر عمر زمین پر میرے وزیر ہیں اور دو آسمانوں پر میرے وزیر ہیں اور جن کے وزارت ہو کسی جگہ پہ زمین پر وزارت ہے تو حکومت حضور کی وزیر ہیں تو بادشاہ حضور ہیں آسمانوں پر وزیر ہیں تو آسمانوں کے بھی بادشاہ حضور ہیں اس وقت لوگوں میں ڈبل مائنڈڈ لوگ ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے کہ گرا تو ہے بچا اب احمد رزاٹ ہی کہہ رہا ہے یا یہ مجھوٹ ہی کہہ رہا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے تھوڑی دیر کے بعد محمد مصطفی رزا خان اٹھ کر کپڑے جھڑتے ہوئے اپنے والد گرامی کے سامنے آگئے اور کہا ابا جی حضور کی عزت عظمت پہ پہرہ دیتے رہیں ڈٹ جائیں دیکھیں حضور کے صدقے اللہ نے چھت سے گرنے پر بھی مجھے محفوظ رکھا ہے میرے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا عقیدہ مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ہوتی ہے حضور کی نگاہ رحمت ہوتی ہے پھر کیا تھا وہ بابا اٹھ کے چلا گیا لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ ہونا پڑا اس مسئلے میں اور لوگ ہو چکے بھی تھے کیونکہ اب گرا ہے بچہ اور بچے کو نقصان بھی نہیں ہوا گرا ہے تو دھوکے شاہ جس بابے کا نام دھوکے شاہ تھا مجیوب بہت ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوا تو احمد رضا ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے بابا اٹھ کے گیا اور کہنے لگا احمد رضا ابھی ہم جاوت ہیں اثر کی نماز کے وقت پھر آوت ہیں اور پھر دوبارہ تم سے اس مسئلے پہ بات کریں گے بابا اثر کی نماز کے بعد پھر آ گیا مرید کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ اب بابا پتنی کیا کہے گا لیکن حیران اور پریشان ہوئے اللہ کی شانوں پر اور حضور کے مقام پر کہ بابا آ کر کہنے لگا احمد رضا تو سچ کہاوت ہے میرا علم تھوڑا تھا اب مجھے پتا چل گیا ہے واقعی حضور کی حکومت زمینوں پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے زمینوں کے مالک بھی حضور ہیں آسمانوں کے مالک بھی حضور ہیں اور یہ اللہ نے آپ کو اختیارتہ فرمائے اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو امام احمد رضا خان فالد بریلی رحمت اللہ تعالی نے حضور کی شان عزت عزمت پر اس طرح پہرہ دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے عاشق آپ کی تحریروں کو آپ کی ناتوں کو جو حضور کی شان میں آپ نے لکھی آپ کے فتاواجات کو پڑھ کر اپنا عقیدہ بھی مضبوط کرتے رہیں گے اپنا ایمان بھی تازہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سچے لوگوں کے ساتھ زندگی اور سچوں کے ساتھ موت اور سچوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین